دوستو رات گئے بشرا بی بی کی طبیعت شدید خراب جس پر چودری نصار اور ان کی بیٹی نے بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد پاکستانی قوم کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے اس حوالے سے چودری نصار اور ان کی بیٹی کا مکمل بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے قیامت خیز بیان آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ دوستو پاکستان کے عظیم لیڈر عمران خان کی حمایت میں چودری نصار علی خان کی ایک لوتی بیٹی بھی میدان میں آگئی میری بشرا بی بی صاحبہ سے ہسپتال میں ملاقات ہوئی تھی بشرا بی بی صاحبہ کی سکن پیل ہو رہی ہے ان کے ہاتھ پیر سویل تھے ان کا چہرہ سویل تھا ان کا جبڑا متاثر ہوا ہے جبڑا سویل تھا ان کے موں کے اندر زبان وغیرہ پر چھالے بنے ہوئے ہیں وہ کھانا نہیں کھا پا رہی پانی وہ کافی زیادہ پی رہی ہیں ڈاکٹر نے میرے سامنے بتایا کہ ان کو ہارٹ ایشو آ رہا ہے ان کی انڈوسکوپی میں انفلمیشن کافی زیادہ پائی گئی ہے ان کے بائیں بازو متاثر ہوا ہے پراپرلی کام نہیں کر رہا ان کے بائیں بازو کی دو انگلیاں سننے میرا ایک سوال ہے اپنے اداروں سے کہ جو آپ نے چھیڑ دیا ہے جس طرح سے آپ نے اس ملک کی عورتوں کو نشانہ بنایا ہے جس طرح سے آپ نے عمران خان کی بیوی کو نشانہ بنایا ہے کیا یہ سب یہاں رک جائے گا کیا آپ لوگ جو آپ نے شروع کیا آپ کو لگتا ہے یہ یہاں رکے گا جنگوں میں بھی عورتوں اور بچوں کو پھر رحم کیا جاتا ہے شیونی بیٹی نے آج عمران خان کی حمایت اور آرمی چیف کو آئینہ دکھا کر سارے پاکستان کا دل جیت لیا ہے چودری نیسار علی خان کا شمار پاکستان کے بہتر ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ عمران خان کی امانداری اور عظم لیکن آج چودری نیسار علی خان کی بہدر بیٹی بھی باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو سائفر جیسے بے بنیاد کیس میں قید رکھنے کی وجہ سے بے گناہ عمران خان کی زمانت بار بار خارج کر دی جاتی ہے لیکن آج میں پاکستان کے طاقتور ترین ادارے کو وارننگ دے کر پتا دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان جیسے بڑے لیڈر کے حوصلے کو یہ توڑ نہیں پائیں گے عمران خان کے ساتھ پاکستانی پچیس کروڑ عوام کی دعائیں ہیں وہ ضرور سرخرو ہو کر پاکستانی عوام کا سر فخص سے بلند کریں گے میں اپنے والد چودری نیسار علی خان کے ساتھ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرتی ہوں دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں